فیلڈ اببہ جو ہے نا آپ کو مل جائے گا دو سو ساٹھ روپے پرچھون بیج جاتا ہے تیس روپے کا فیلڈ اببہ دو سو چالیس روپے کا دو سو چالیس روپے میں ہل سیل ریٹ میں فیلڈ اببہ پرچھون بیج جاتا ہے تیس روپے کا جو ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے عموماً ایو پیس کی لیے لگتا ہے فریچ کی لیے لگتا ہے اس لیس میں ہمارے پاس سب سے نیچے قوالٹی جو آپ لینا چاہے وہ اسی روپے سے شروع ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے اسی روپے میں اور یہ پتر سے پھر شروع ہو جاتی ہے یہ آپ کو مل جائے گا ایک سو بیس روپے پر پیس ایک سو بیس روپے پرچھون اس کو لوگ دو سو ایک سو اسی ایک سو ساٹھ اس طرح جو بہم ماں اچھا ٹھیک ہے یہ نیچے چیزیں سو بائے لگتی ہے یہ آپ کو مل جائے گا تین سو روپے کا ڈپا تین سو روپے کا ڈپا ہے پچیس روپے کا ڈپا ہے پچیس روپے کا ڈانا اور یہ فروغ کتنے میں ہوتا ہے ریٹیل میں یہ پچاس روپے پچاس روپے پر پیس پر پیس پارے ہیں جو ہیں تو یہ کھلیے گر کسی کو چاہیے تو گاز، دو گاز، دس گاز، پندل گاز اسی ساتھ پر بھی اور اس میں پھر آپ کے پاس بندل بھی ہیں بندل بھی ہے ہول سیل پریٹ پر بھی موجود ہے اور یہ اسیم ڈی لیٹ جو گھروں میں لگتی ہے چھت میں یہ آٹھ وارٹ سے لے کے ہمارے پاس اس میں آہ چھتی سو آٹھ حق آویلیبل ہے ٹھیک ہے اس کی عموماً لوگ ایک سال گرنٹی دیتے ہیں جی اس کی آپ کو مل جائے گی دو سال کی گرنٹی اچھا اور لائٹ بھی کم ہونے کی صورت میں آپ کو نیا لیٹ تبدیل کریں السلام علیکم دوستو میں مدصر ایکسپلور پشاور و مدصر میں حضر خدمت ہوں دوستو اس وقت میں پشاور کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ الیکٹرک مارکیٹ میں موجود ہوں یہاں آپ کو انشاءاللہ ہم ایک ایک آئٹم کی پرائیس بتائیں گے خود کچھ ہے انشاءاللہ جارا آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں ہم کمپلیٹ ڈیٹیل لیں گے ویڈ پرائیس تو چلیں اپنی بقاعدہ ویڈیو کا آغاز کریں ایسے شکرام جس طرح کہ آپ نے ہائلائٹس میں دیکھ لیا ہے یہ ہول سیل مارکیٹ ہے اور یہ چوکیادگار میں یہ مارکیٹ واقع ہے اور یہاں اسے ٹیویل مارکیٹ کا ہے یہاں اب جس شاپ پہ ہم لوگ آئے ہوئے یہاں ان کے پاس سارے آئٹمز ہول سیل ریٹ میں ملتے ہیں تو یہ انشاءاللہ آج ہم کور کر کے دیں گے آپ کو یہاں کون کون سی ویڈیو آپ کو کس کس ریٹ میں ملے گی اسی ویڈیو میں ہم شاپ ایڈریس ویڈس ایپ نمبر اور جتنے آئٹمز بتائیں گے ان سب کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم مینشن کریں گے السلام علیکم بھائی وآلیکم السلام بھائی آپ اپنا نام بتائیں میرا نام محمد شاپ ایسل ہے شاپ ایسل بھائی شاپ ایڈریس کیا ہے شاپ ایڈریس ہمارا ہے عبدالعبدود الیکٹر اسٹور Which ڈReg Guar ویل مارکتشہاللہ ٹھیک ہے جو آپ ہ שמ� میں ڈیل کرتے ہیں یعنی ریٹیل میں بھی ڈیل کرتے ہیں ہم ہولسsell میں بھی کرتے ہیں اور ریٹیل میں بھی کرتے ہیں ہم ہولسل میں بھی کرتے ہیں کسی کو ہ مختلف میں چاہیے اسہم کی ضہم چاہیے اسہمıktو بھی دیںillo ہم ہولسل میں آپ سے ریٹس پوچھیں گے جن لوگوں کو چاہیے ہیں ا revelation میں بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کیا ہم کس آئیٹم سے کر رہے ہیں ہم اپنے اس ہولڈر سے کریں گے یہ ہمارے پاس اچھے کوالٹی بھی ہے لوگ کوالٹی بھی موجود ہے یہ سب سے پہلے ہم اچھے کوالٹی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہولڈر آپ کو ہولسل میں پڑے گا تقریباً تین سو روپے فی ڈبہ تین سو روپے فی ڈبہ اور ڈبے میں کتنے دانے ڈبے میں بارہ دانے ہوتے ہیں پچیس روپے کا فی ڈانہ آتے ہیں آپ کو اور اس کے علاوہ پولہ ہم اس کو پچانس روپے پر پیس بیجتے ہیں ٹھیک ہے مطلب پر پیس جو ہے پچانس میں بھی کھے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیکس آئٹم ہم کیا بات کریں نیکس آئٹم ہمارے پاس ہے یہ شو یہ اس میں ہے عام کوالٹی کا شو اچھا یہ دیکھیں گے یہ آپ کو مل جائے گا فی ڈبہ دو سو چالیس روپے کا دو سو چالیس روپے میں ہول سیل ریٹ میں فی ڈبہ ملے گی ٹھیک ہے یہ پرچون بیج جاتا ہے تیس روپے میں ایک شو جو ہے تو وہ بگ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے اس میں سوچ ساکٹ ایک شو جو ہے یہ اچھی خورتی کا سوچ ہے یہ آپ کو مل جائے گا تین سو سی روپے کا ڈبہ تین سو اسی روپے کا بارہ دانے اور دانہ کتنے کا بڑا یہ تقریباً آپ کو پڑھتا ہے آپ کو اکریس روپے میں پی پیس پڑے گا ٹھیک ہے ایک اکریس روپے میں ہول سیل میں جی جی پرچون میں یہ پچاس روپے کا بھی جاتا ہے پچاس کا بھی کھتے گا ٹھیک ہے اچھا یہ سب سے اچھا خورتی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ جی اس کی گاریٹی بھی آپ دے سکتے ہیں اس میں لو کوالٹی بھی ہیں وہ بھی آپ کو جکاتے ہیں ہمارے پاس اس میں لو کوالٹی آئے گا جی یہ فیلڈ اپ با جو ہے نا آپ کو مل جائے گا دوسوساٹھ روپے کا دوسوساٹھ روپے ہاں دیشنگ جو ہے تو تقریبا نہیں ستاں نہ کہے یکسو بیس روپے کا ڈیفنس آیا جی 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 بالکل یہ کتنا پڑا پڑا یہ پیس آپ کو ایکیس روپے کا پڑتا ہے ایکیس روپے ہمیں اکتیس میں پڑھتا ہے دس روپے کا جو ہے دس روپے کا پڑھتا ہے یہ پرچون بھگ جاتا ہے تیس روپے کا جی ٹھیک تیس روپے تک بھگ جاتا ہے ٹھیک ہے جو دوسرا ہمارے پاس آتا ہے یہ اے سی کے لیے پاورٹ لگ لگتا ہے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جی گھر میں ایسی ہوتی ہے نا جی جی تو یہ آپ کو فی پیس ہول سیل میں جو ہے نا آپ کو آ جائے گا ایک سو ستا روپے پرچون تین سو دو سو پچاس کا بھگ جاتا ہے یہ پیس ٹھیک ہے جو اوکے بالکل چھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہے یہ میل فی میل شو جی یہ درجن آپ کو مل جائے گا تین سو روپے کا تین سو روپے درجن پچیس روپے کا پڑھتا ہے پچیس روپے کا یہ تھوڑا سا کھول کے بھی باتا ہے یہ اچھی کوالٹی کا ہے یہ کھول لیں اچھا یہ بھی کھول کے بھی آپ کو بتاتے یہ اس کو کہتا ہے میل فی میل یہ اوریجنل براس میں اچھا اچھی کوالٹی کا ہے یہ پچیس روپے کا پیس پڑھتا ہے وہ ایسے پچاس روپے کا بھگ جاتا ہے پچاس تک بھگ جاتا ہے اس میں لوگ کوالٹی آتا ہے وہ تقریباً بیس روپے کا پڑھتا ہے لیکن یہ براس میں اوریجنل چیز ہے اوریجنل چیز ہے براس میں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس پر کمنٹ کریں اور اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اچھا نیکس آئیٹم ہم کیا بتا رہے ہیں نیکس آئیٹم ہے ہمارے پاس یہ شو اچھا پاور شو اس کو کہتا ہے یہ اے سی کے لیے بھی لگتا ہے موٹر کے لیے بھی لگتا ہے اس کو پاور شو کہتا ہے یہ عام والا ہے یہ آپ کو مل جائے گا تقریباً پانچ سو پچاس روپے کا فی درجن اچھا فی درجن پانچ سو پچاس روپے کا یہ آپ کو ایک پیس پڑھے گا تقریباً پینٹالیس روپے کا پینٹالیس میں اور یہ بھگتا کتنا نہیں بھگتا ہے آج سی بھی بھگتا ہے سو کا بھی لوگ بیجتے ہیں اطراف میں تو سو ایک سو بیس ایک سو پچاس تک بھی بھگ جاتا ہے اطراف میں ہم ادھر سو روپے کا بیجتے ہیں سو روپے کا ریٹیل میں بکے گا اور اگر ہول سیل میں کوئی لینا چاہے تو پینٹالیس روپے کا ایچ پیس پڑھے گا آپ دیکھیں جناب اس میں پھر اس سے اچھا قوالٹی بھی آتا ہے اچھا وہ بھی آپ کے پاس ہے ہاں ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں جناب آپ کو اس سے بہتر قوالٹی بتاتے ہیں ہر طرح کی ویرائٹی آپ کو بتائیں گے جو کہ یہ سب سے بیسٹ قوالٹی ہے اچھا ٹھیک ہے یہ فی پیس آپ کو پڑتا ہے دو سو روپے کا یہ دو سو روپے میں فی پیس پڑے گا ریٹیل میں یا ہول سیل میں ہر چون ہم اس کو بیتے دو سو پچاس اطراف میں ساڑھی تین سو بھی بھی جاتی ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جانے اچھا نیکس یہ بتا رہا ہے ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں یہ اس کو کہتا ہے مین سوچ سو ایمپیر کا اچھا یہ سو ایمپیر کا مین سوچ یہ مین گر کیلئے لکھتا ہے نا جی جتنے بھی لوڈ ہونا تو یہ برداشت کرے گا یہ اٹومیٹری کوئی گھر میں کوئی ایش ہوا جائے نا جی جی شارٹ سرکٹ وغیرہ یہ ٹرپ ہو جائے گا اچھا خود سے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس تین کوالٹی موجود ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ تین طرح کی ویرائٹی یہ سب سے لوگ کوالٹی ہے جی یہ اب کو مل جائے گا سولہ سو روپے یہ سولہ سو میں ملے جی جی ٹھیک ہے بیسے پرچون اس کو دو آزار بائیس سو تک لوگ یہ بیچتے ہیں ٹھیک ہے بلکل یہ پھر ہے وہ بائیس سو والا حول سل میں آپ کو پڑے گا یہ پرچون تین آزار بچیس سو اس طرح اٹھائیس سو جی بس جو گاہ کو جی بلکل جتنے میں گاہ کلا چھیک ہے جی اچھا اور یہ سب سے بیس کالٹی ہے یہ آپ کو مل جائے گا آہ ویسے پرچون ساڑھے چار آزار چار آزار دو سو جی اس تک مل جاتا ہے آپ کو یہ مل جائے گا تین آزار دو سو تین آزار دو سو میں مل جی اچھا بھائی نیکس آئٹم کے نیکس آئٹم ہمارے پاس آتا ہے لائٹ بلک جو ہر گرد کی ضرورت ہوتی ہے اچھا عموماً ایو پی ایس کی لیے لگتا ہے فریچ کی لیے لگتا ہے جی جی اس لیوہ غیرہ کے لیے بلکل ٹھیک اس میں ہمارے پاس سب سے نیچے کوالٹی جو آپ لینا چاہے وہ اسی روپے سے شروع ہو جائے اچھا ٹھیک ہے اسی روپے میں جی اور یہ پتر سے پھر شروع ہو جاتی ہے یہ آپ کو مل جائے گا ایک سو بیس روپے پر پیس ایک سو بیس روپے اور چون اس کو لوگ دو سو ایک سو اسی ایک سو ساٹھ اس طرح جو بس لگے نا جی جی بلکل اس پر بھیج پھر اس سے سب سے اچھا کوالٹی یہ آتا ہے اچھا یہ اوریجنل براس میں ہے اچھا اس کی پوائنٹ جو ہے نا وہ پیتل اس پیلے گا ہوئے نا بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھنے یہ پوائنٹ بھی آپ ذرہ دیکھیں اس کی کوالٹی آپ دیکھیں اچھا یہ کتنے میں ملے گا بھائی یہ مل جائے گا آپ کو جی ایک سو ساٹھ روپے پر بریس ایک سو ساٹھ روپے پر پیس میں ہے جی اور پرسین میں یہ کتنے میں فروخت ہوتا ہے اور چون میں یہ ہم دو سو پچاس دو سو تک بس دے جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا بھائی یہ کہ یہ ہول میٹر اس کو کہتا ہے اچھا یہ گھر میں لگتا ہے مین بورڈ میں مین بورڈ میں اس میں جو بی جی باہر سے کمبے سے آ رہی ہوتی نا وہ اس کو بورڈ بتاتا ہے کہ کتنے بورٹے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب سے عام قوالٹی ہے یہ آپ کو آ جائے گی ایک سو بیس روپے کا بیس ٹھیک ہے ہول سیل ہول سیل اچھا اور پرچون میں کم ہے اس کو بیچتے ہیں ایک سو پچاس ساٹھ ٹھیک ہے یہ پھر اس سے اچھے قوالٹی ہے یہ آپ کو ہول سیل میں ایک سو پچاس کا مل جاتا ہے ایک سو پچاس میں ہول سیل کا ملے گا اور پرچون دو سو تک فروخت ہو جاتا ہے اس سب سے اچھے قوالٹی ہے یہ آپ کو ہول سیل میں آئے گا دو سو روپے پرچون اس کو تین سو کرتے ہیں تین سو تک یہ آرام سے بک جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا بھائی یہ کیا چیز ہے اس کو ہم ٹریشو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نیچے دو پائے تین چیز اس سے لگتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو مل جائے گا تین سو روپے کا ڈبا تین سو روپے کا ڈبا پچیس روپے کا پڑتا ہے پچیس روپے کا دانا اور یہ فروخت کتنے میں ہوتا ہے ریٹیل یہ پچاس روپے پچاس روپے پر پیس پر پیس پچاس اس سے اچھی بھی آتی ہے وہ سو روپے کا ڈبا پڑتا ہے پچاس روپے کا پچاس روپے کا اس سے اچھی ٹھیک ہے جی پھر یہ بھل جو ہے یہ اس میں ہمارے پاس اٹھارہ سے لے کے پچیس روپے تک ہے اچھا ٹھیک ہے یہ ہوتیل لیٹ ہے یہ ہوتیل اور یہ جو رائٹی آپ کے ہاتھ میں یہ والا بھل یہ کتنے میں یہ اچھی والی ہے اس میں لائٹوں کا فرق ہوتا ہے اس کے اندر لگے ہوتیے نا تو اس وجہ سے اس کا جو ریٹ اوپر اور نیچے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ اٹھارہ روپے سے لے کے پچیس ٹک ہے یہ آپ کو مل جائے گا بائیس روپے یہ بائیس روپے اچھا یہ انبریکیبل ہے یا نہیں یہ انبریکیبل ہے یہ دیکھیں یہ ان بریکیبل اور ٹوٹنے والی چیز نہیں اچھا ٹھیک ہے جناب اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ آتا ہے یہ اس کو ٹھیڑی بھی کہتے ہیں پاور بٹن پاور بٹن ہے ٹھیک دی جو بڑے مشین ہوتے نا اس کے لیے لگتا ہے پاور چیزیں ہوتے ہیں بلکل ہیوی چیز کے لیے یہ چیزیں لگتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو مل جائے گا فی درجن بارہ سو پچاس روپے کا ٹھیک ہے بارہ سو پچاس اس کی پرائس ہے ہول سیل ریٹ میں اور یہ درجن جو ہے بارہ سو پچاس میں پڑھا ہے بارہ سو پچاس ایک سو چار روپے کا پیس ایک سو چار روپے کا یہ پیس پڑھے گا اور یہ فروخ ہو گا اس کے علاوہ اس سے اچھا پورٹی ہے اچھے اس میں بھی پھر ویرائٹیز ہیں ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ کتنے میں پڑھے گا یہ سب سے اچھا والا ہے جی یہ فی درجن آپ کو چوبیس سو کا آتا ہے ٹھیک ہے پیدانہ دو سو کا پڑھتا ہے جی اور چون دو سو پچاس تین سو تک دو سو پچاس سے تین سو تک آرام سے دیکھتا ہے ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے پھر جی ہمارے پاس آتا ہے یہ ایکسٹینشن بوٹس آلی ٹھیک ہے اس میں آہ تقریباً چار پانچ قسم کے ہمارے پاس ہے مطلب چھوٹے بڑھے نا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور یہ یہ کتنے شو آلہ ہے یہ تقریباً پانچ اس سے لگتا ہے تین پاؤں والے دو لگتے جی اور یہ دو سنگل 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 لگتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ کتنے میں ملے گا بھائی یہ آپ کو مل جائے گا ہول سیل میں دو سو پچاس روپے کا دو سو پچاس کا ایک پیس پڑے گا اور یہ فروغ کتنے میں ہوتا ہے تقریباً تین سو تین سو بیس تک یہ فروغ پڑھتا ہے ٹھیک ہے جو سر پھر ہمارے پاس جو تاری ہے نا یہ ہمارے پاس پھلی بھی ملتی ہے اگر کسی کو دس گھر چاہیے بیس گھر چاہیے جتنا بھی جائے جی یہ اس ریٹ پر اور چون ریٹ پر بھی ہمارے پاس ہوتا ہے مطلب تارے ہیں جو ہیں تو یہ کھلی اگر کسی کو چاہیے تو گھر دو گھر دس گھر پندر گھر اس حسابتے بھی مل جائیں گی اور اس میں پھر آپ کے پاس بندل بھی ہیں سر ہمارے پاس آتے کیبل اچھا جی ٹھیک ہے سر یہ انگلیش کیبل ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے نا اٹھارہ سو سے لے کے ساڑھے چھار ہزار تک روپے جو ہے نا ایک کوئل ہے تین انتیس کا ٹھیک ہے جی اس میں کٹیگریز ہیں نا جی جی تین انتیس والی جو ہے تو یہ کتنے میں ملے گی یہ تین انتیس والی جو میرے ہاتھ میں ہے یہ آپ کو مل جائے گی ہول سیل میں بائیس سو روپے کا بائیس سو روپے کی اور اس کو چوبیس سو پچھ سو تک اور یہ کتنے گھاز ہے یہ تقریبا نبی میٹر ہے ستانوے گھاز آتی ہے ستانوے گھاز آتی ہے اچھا یہ بھی عام طور پر لوگ سو گھاز کے نام پر فروغ کرتا ہے یہ سب فراڈ کرتا ہے جو مولتا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ نبی میٹر کے حساب سے یہ پورا ستانوے گھاز آتی ہے ستانوے گھاز آتی ہے ٹھیک ہے ویسے بازار میں ریٹ کے اگرانے کے لیے جو کسٹمر کو ریٹ کم دیتے ہیں وہ اسی گھز میں بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے اسی گھز کا کوائل اس آپ کو پتا نہیں چلتا ہے کہ اس میں کتنا گھز بناتی ہے کتنے گھاز ہے بلکل ٹھیک ہے انشاءاللہ گارنٹی کہ آپ کو گھزانے کی گارنٹی ہوگی گمیواری کے ساتھ یہ ہوگی اس کے علاوہ آپ کی پاک کیبل آتی ہے ہمارے پاس یہ والا یہ پاک کیبل کے نام سے اور یہ بھی تین اون اتیس میں ٹھیک ہے یہ بچیسو روپے کا کوائل ہے یہ پرشون کے حساب سے ٹھیک ہے اور ہول سیل میں آپ کو مل جائے گی یہ اون اتیس سو روپے اون اتیس سو میں ہول سیل میں اور پرشون میں کتنا میں فرق ہوگی بچیس سو اس میں مزید ریٹی بھی آپ کی پاس ہے یہ پھر یہ ہے اچھا یہ بھی پاک کیبل ہے یہ بازار میں لوگ فل گیج پر بیجتے ہیں لیکن یہ اصل میں فل گیج نہیں ہے لیکن اس کو فل گیج پر بیجتے ہیں اور اس کا ریٹ ہے چار ہزار روپے پرشون پرشون میں چار ہزار روپے اور اصل میں آپ کو مل جائے گا چھتیس سو روپے چھتیس سو مطلب چار سو روپے کا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی پاک کیبل ہے اور یہ بھی تو ان میں کیا فرق ہے یہ فرق اس میں صرف یہ ہے یہ گیجوں کا فرق ہوتا ہے پاک کیبل سارا ہے لیکن یہ اس میں ایک گیج پڑھا ہے اس میں دوسرا گیج پڑھا ہے ٹھیک ہے پھر یہ بھی ہے ہمارے پاس سے سب سے اعلی قوالٹی کا جو ہے نا یہ کیبل ہیں اچھا یہ بھی پاسے اوپر نہیں آتا ٹھیک ہے یہ بھی پاک کیبل کے نام سے اچھا یہ کتنے میں ملے گا بھئی یہ ویسے بازار میں چار ہزار چار سو پچاس اس طرح کا ریٹ اس ہے ٹھیک ہے بھول سیل میں آپ کو لگ جائے گی چار ہزار روپے چار ہزار میں ملے گا ٹھیک ہے اور یہ بھی اسی تارہ ستانویں اگرز جو ہے تو ستانویں سارا ستانویں اچھا بھئی نیکسٹ یہ بتا رہے ہیں ہم نیکسٹ یہ ہے یہ ہمارے پاس سرکٹ بریکٹ جو ہمومن گھروں میں آج کل بہت ضرور یہ جی یہ لگتا ہے بلکل یہ اس میں سب سے عام قوالٹی ہمارے پاس آتی ہے ایک سو ویسی روپے کا ٹھیک ہے ہول سیل کی ریٹ ٹھیک ہے میسے پرچھن دو سو پچاس تک بھی دو سو پچاس تک بھی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اچھا یہ ایمپیرز کا حساب ہے ایمپیر ریٹ ایک ہی ہوتا ہے لیکن بعض لوگ بہت دوپاندار اس کو جو جتنا ایمپیر بڑھ جاتے اس کا ریٹ جاتے ہیں انشاءاللہ اس جگہ پر آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہو ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے پھر اس سے اچھا قوالٹی ہاتے ہیں ہمارے پاس پانچ سال اس کی گارنٹی ہے اس چیزے اچھا یہ دیکھیں یہ کونسا برینڈ ہے یہ برینڈ ہے اپ ٹائم یہ دیکھیں جانا یہ اس کا ڈب ہے اور اس کی پانچ سال وارنٹی ہے پانچ سال وارنٹی ٹھیک ہے یہ کتنا ہے ملے گا بھئی یہ آپ کو مل جائے گا ہول سل کے حساب سے تین سو پچاس روپے تین سو پچاس روپے اور پرشون میں یہ کتا ہے پرشون ہم ادھر بھیجتے ہیں چار سو ساڑھے چار سو تاں چار ساڑھے چار سو تاں اس سے بھی اچھی قوالٹی ہے آپ کے پاس بس یہ سب سے اچھی قوالٹی ہے یہ خواب فرمیتی ہے اس سے جو پہلے دیکھا ہے وہ سلور میں ٹھیک ہے جو اچھا نیکس کیا ہے اس میں اس کا ڈبل آتا ہے یہ سارے گھر کو ایک ہی لگتا ہے مین بریکر اس کا پرشون میں سے ریڈ ہے بارہ سو تیرہ سو تک لوگ بھیجتے ہیں یہ آپ کو ہول سل میں مل جائے گا چھے سو پچاس روپے چھے سو پچاس روپے اور اس کی ریشی کا نا پانچ سال کی برینڈ ٹھیک ہے وہی برینڈ پھر ہمارے پاس آتا ہے یہ اسیم ڈی لیٹ جو گھروں میں لگتی ہے چت میں اچھا ٹھیک ہے یہ آٹھ وارڈ سے لے کے ہمارے پاس اس میں چھتیس وارڈ تک اویلیبل ہے ٹھیک ہے اس کی عموماً لوگ ایک سال گھرنٹی دیتے ہیں جی اس کی آپ کو مل جائے گی دو سال کی گھرنٹی اچھا اور لائٹ بھی کم ہونے کی صورت میں آپ کو نئے آلیٹ تبدیل کر کے دیں گے دو سال کی گھرنٹی ٹھیک ہے جی دو سال کی گھرنٹی اور اس کی بھی گھرنٹی ہے اگر لائٹ کم ہوا اچھا تو آپ واپس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس یہ آٹھ وارڈ کی ہے اس سے اوپر ہمارے پاس آتی ہے بارہ وارڈ اٹھانہ وارڈ چتیس وارڈ چوبیس وارڈ اس میں سارے یہ ہمارے پاس پڑھیں اچھا اس کی پرائس کیا ہے بھائی اس کی پرائس آپ کو ہولسل میں آئے جائے گی چوبیس سو روپے درجن ہیں دو سو روپے اور یہ کتنا وارڈ میں ہے یہ آٹھ وارڈ میں ہیں آٹھ وارڈ ٹھیک ہے اور دو سو روپے پر پیس آپ کو ہولسل میں پڑھے گی ویسے پرچون دو سو پچاس کریں دو سو پچاس ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اس میں لوگ کوالٹی بھی آتی ہے ایک سو اسی روپے ایک سو ساٹھ روپے اس کی بھی ایک سال گارنٹی ہوتی ہے اچھا لیکن وہ چیز یہ ہے نا کہ بس مہینہ بر بھی صحیح کام نہیں کریں ٹھیک ہے جی تو اس میں تو مطلب آپ نے وارانٹی کے یہ بھی کہا ہے اگر یہ لائٹ بھی کام کریں تو بھی آپ واپس کریں بلکل لیکن صرف اس برینڈ کی ٹھیک ہے جی اس برینڈ جو ہے جی ٹھیک ہے اس برینڈ اس میں مزید برینڈ بھی آپ کے پاس ہم دیکھ رہے ہیں مزید بھی بلپ پڑھے ہیں مزید بھی ریائٹی بھی اس میں ہے اچھا اس میں یہ جو عام گھروں میں استعمال ہونے والے بلپ ہیں جی 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 یہ کس ریٹ میں آپ کے پاس ہے اس میں بھی ریٹو کا یہ مسئلہ یہ ٹھیک برینڈ ہے یہ ٹھیک برینڈ ہے دلکل یہ ہول سیل میں کتنے میں ملے گا یہ ہول سیل میں آپ کو پڑھے گی ایک سو تائیس روپے کا ایک سو تائیس روپے اور یہ فروف کتنے میں ہوتا ہے فروف ایک سو پچاس ایک سو چالیس روپے بارہ وارڈ میں یہ دیکھیں ٹھیک اچھا یہ ایس ایم ڈی لائٹ ڈیو تو دوسری بتا رہے ہیں یہ بھی ایس ایس برینڈ جو ہے نیا مون لیڈ کے نام سے بہتور ہے اس کی لائٹ بہت اچھی ہے اس سے نا اس کی بھی آپ کو دو سال کی گارنٹی مل جائے گی اس کا لائٹ کم ہوا یا کوئی بھی مسئلہ ہو ٹھیک ہے انشاءاللہ واپس ہو سکتے اچھا یہ کتنے میں ملے گی اٹھارہ وارڈ یہ اٹھارہ وارڈ آپ کو مل جائے گی پرچون میں سے ساڑھے چار سو روپے ریٹ ہے اس کا آپ کو یہ تین سو اسی روپے تک کارٹن کا حساب لگ جائے اچھا دوستو اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر کریں اور کمینڈ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے اپنی دعاوں میں یاد رکیے تک تک کے لئے اجازت اللہ حافظ